ہی مسنوالی مس سیر اور آج کی یہ ویڈیو تمام لڑکیوں کے لیے بہت ہی زیادہ اہم ہے اس کی وجہ یہ کہ اگر آپ نے اپنی پکچرز اپنے بوائی فرنڈ کو یا کسی بھی انسان کو کبھی سینڈ کی تھی اور اب وہ آپ کو بلیک میل کر رہا ہے آپ سے کچھ ریکویسٹ کر رہا ہے ان پکچرز کو پوسٹ کرنے کی دھمکی دے کر تو آپ کیا کر سکتے ہو اس بات کا انصر کروں گا اور مجھے بہت اچھے سے پتا ہے کہ اس ٹوپک کو ڈسکس کرتے ہوئے بہت سارے لوگوں کو چول اٹھے گی میرے ساتھ بننے والے ایشو کے حوالے سے یہ جتنے بھی دوسرے یوٹیوبرز ہیں جیسے یکھانو ہے وقار زکا ہے بہت سارے کرکٹرز ہوتے ہیں ہمارے ایون کے ہمارے پرائیم نیسٹر تک کے اوپر کونٹروورسز بنائی گئی تھی کچھ لڑکیوں کی طرف سے تو بھائیہ کیا اگر آپ نے اپنے پکچرز کسی پبلک فگر کو سنڈ کی ہیں تو کیا وہ پبلک فگر آپ کو بلیک میل کر سکتا ہے یا نہیں اس بات کا بھی آنسر کافی لوجک کے ساتھ دوں گا اور تیسرے نمبر پر آن لائن ہاریسمنٹ کیا ہوتی ہے یہ آج کل بڑا چل پڑا لڑکیوں کی طرف سے کہ اس لڑکے نے مجھے یہ کہہ دی اس فلاں بندے نے ہمیں ایسی ریکویسٹ کی تھی تو یہاں پر آن لائن ہاریسمنٹ کیا ہے ہاریسمنٹ کا کانسپٹ کیا ہے ان جنرل آپ کو ان سارے کوششنز کے آنسر ون بائی ون کر کے کلیر کروں گا کیونکہ آج کی سبات کی جو نیٹسٹ اپیسوڑ تھی ایک لڑکی نے کسی لڑکے کو پکچر سنڈ کی اور آگے سے وہ جس طرح سے اس کو بلیک میل کر رہا تھا اور سبات کی آج کی اپیسوڑ کے اندر ایک بہت ہی غلط میسیج میں کہوں گا لڑکیوں کو دیا گیا ہے وہ میسیج کیا تھا سبات کی آج کی اپیسوڑ میں مجھے کون سا پوائنٹ بہت ہی غیر مناسب لگا ان سبھی کوششنز کے آنسر میں آج کی سوڑ میں کرنے والوں پھر جو نئے لوگ آئے میرے چینل پر جلدی سے دبا دیں سبسکرائب کا بڈن پرانے لوگ جلدی سے کر لیں مجھے انسٹیگرام پر فالو یہاں اٹ نوانلین کیونکہ آپ کے سبھی کوششنز کے آنسر میں وہاں پر کرنے والوں ویڈیو کر دیں جلدی سے لائک تاکہ ہم سٹارٹ کر سکے ایک بہت ہی سوپر ڈوپر ریویو تو چلیں آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے ہم ڈسکرس کر لیتے ہیں ایک لے مین کی ایک عام آتمی کی پبلک فگرز کے اوپر ہم بات میں آئیں گے کیونکہ وہ تھوڑی سی لمبی ڈسکرشن ہے ایک عام آتمی ایک ایسا انسان جو کہ پبلک فگر نہیں ہے اور ہے آپ کا بوائی فرنگ آپ اس کے ساتھ ایک سرٹن ٹائم سے بات کرتے آ رہے تھے اور آپ کا کافی ٹرسٹ بھی اس کے اوپر ڈیویلپ ہو گیا جس کے بعد آپ نے اس کو اپنے پکچرس سنڈ کی ہیں اب وہ پکچرس جس سے لیول کی بھی تھیں وہ پکچرس جب آپ نے اس کو دے دیں تو اب وہ آپ کو بلیک میل کر رہا ہے وہ آپ کو سرٹن ریکوائرمنٹس بتا رہا ہے کہ اب تم نے اگر یہ نہیں کیا تو میں ایسے کر دوں گا یا مطلب کوئی بھی دھمکی لگا رہا ہے تو آپ کیا کر سکتے ہو پہلے نمبر پہ تو میں آپ کو یہ کانسپٹ کلیر کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ 95% جتنے بھی لڑکے جن کو آپ نے کبھی اپنی پکچرس سنڈ کی وہ آپ کو صرف دھمکا رہے ہوتے ہیں وہ آپ کی پکچرس ان ریالیٹی کبھی کہیں پر پوسٹ نہیں کریں گے اور انفورچنیٹلی 95% ہی لڑکیاں ڈر جاتی ہیں کیونکہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ واقعی کچھ ایسا کر دے گا اور ان کی باتوں میں آکے وہ سب کچھ کر لیتی ہیں جو بھی وہ ریکوائر کر رہے ہوتے ہیں تو بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی انسان خاص طور پر آج کے دور میں اتنا بیوکوف نہیں ہوگا کہ آپ کی پکچرس آن لائن مطلب فیس بوک انسٹیگرام یا کسی بھی سوشل پلات فارم پر لگا کے آپ کو بلیک میل کریں کیونکہ بھائی سیدھی سی بات ہے لگائی تو میرے اوپر یہاں پر کیس ہو سکتا ہے یہ لڑکی رپورٹ کر سکتی ہے جس کے بعد مجھے پلنٹی یا یہاں پر جیل جانا پڑ سکتا ہے تو پہلے نمبر پر تو 95% لڑکی آپ کی پکچرس پوسٹ کریں گی ہی نہیں وہ صرف آپ کو دھمکار ہوتے ہیں اور 5% ایسا لڑکے ہوتے ہیں جن کو بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ مطلب وہ کیا کر رہے ہیں وہ اگر اس طرح کی گلتی کرتے بھی ہیں تو سب سے پہلے اگر وہ فیس بک کے اوپر ہے انسٹیگرام پہ ہے ٹویٹر پہ ہے کسی بھی سوشل میڈیا پلاتفارم پہ ہے تو آپ سمپلی وہاں پر رپورٹ کی اوپشن آئے گی آپ اس رپورٹ کی اوپشن پہ جا کے اپنی ایڈنٹی دے سکتے ہیں آپ اس سوشل پلاتفارم کو اپنی پرسنل انفرمیشن دے کے یہاں پر ہر طرح سے اپنی پرسنل ایڈنٹی دے کے اس پکچر کو وہاں پر ہمیشہ کلی ریمووو کروا سکتے ہو کیونکہ جتنی بھی یہ ویب سائٹس ہیں سوشل پلاتفارم جتنے بھی ہیں ان سب ویب سائٹس کو لگلی علاو ہی نہیں ہے کسی کی پرائیویسی کو لیگ کروانا تو وہاں پر آپ اوپشن پہ جا کے اگر پکچر کو کر دیتے ہو رپورٹ تو آٹومیٹکلی وہ پکچر چاہے ہزار دفع بھی شیئر ہوئی ہوگی تو ان کے پاس ایک ایسا اس ویب سائٹ کو کمپلین نہیں کروگے تو وہ چیز آگے سے ایکسپینڈ ہوتی چلی جائے گی دوسرے نمبر پر جو آپ نے کام کرنا ہے وہ یہ کہ آپ نے رپورٹ کرنا ہے اس کو سائبر کرائی میں اور وہاں پر آپ نے وہ ساری ڈیٹیلز دینی ہے کہ بھئی یہاں پر آپ کی پرائیویسی لیگ ہوئی اور اس طرح سے یہ سارا معاملہ تھا میرا اس انسان سے کوئی بھی ایسا کنیکشن نہیں تھا لیکن اس انسان نے یہ سب کچھ کیا تو یہاں پر آپ ساری ڈیٹیلز ان کو سینڈ کر کے اپنے آپ کو سکیور کر سکتے ہو مطلب یہ تو وہ بات ہوگی کہ آپ کا کنیکشن ایک لے مین کے ساتھ تھا ایک آم آدمی کے ساتھ جس کی کوئی بھی فین فالوینگ نہیں ہے کوئی وہ پبلک فگر نہیں ہے ایک آم آدمی تھا اس کے ساتھ آپ کی پرینٹشپ تھی اس نے آپ کو ایسے دھمکایا جس کے بعد آپ یہ سارے سٹیپس لے کے اپنے آپ کو سکیور کر سکتے ہو تو بھائیہ یہ تو بات ہوگی ایک اب ہم آتے ہیں پبلک فگر کے اوپر تو ایک پبلک فگر میری نظر میں وہ ہے جو ایک سرٹن گروپس آف پیپل کو ریپریزنٹ کرتا ہو یہاں پر اس کی پچاس ساٹھ ہزار یا آپ مان لو کہ ایک لاکھ ایسی آڈینس ہو جس کو فالو کر رہی ہے اور آپ کی وہ پکچرز لے ہی کر سکتا ہے نہیں کیونکہ آپ نے اپنی پکچرز اس کو سینڈ کی تھیں آپ نے اپنی اس کو پرشنل ڈیٹیل سینڈ کی تھیں اب آپ کو ڈر لگا ہے اس بات کا کہ بھائیہ یہ جو پبلک فگر ہے یہ ہمیں کہیں ایکسپوز نہ کر دیں یا ہماری پریویسی لیک نہ کر دیں تو کیا وہ ایسا کر سکتا ہے یا نہیں پہلی بات میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جیسے میں نے آپ کو ایک لے مین کی بات کی کہ 95% تو بندے کرتے نہیں ہیں اگر ہم بات کریں نا پبلک فگر کی تو یہ میرا ڈیالوگ ویسے بڑا مشہور ہے میرے دوستوں کے درمیان کہ ایک پبلک فگر کی جو ریسپیکٹ ہوتی ہے نا وہ ایک پندرہ سال کی لڑکی سے بھی نازک ہوتی ہے مطلب ایک پبلک فگر اس طرح کی غلطی کبھی بھی نہیں کرے گا کبھی بھی وہ آپ کو بلیک میل نہیں کرے گا کبھی بھی وہ آپ کی پکچرز لیک کرنے کا نہیں سوچے گا جب تک آپ اس کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی الیگیشن نہیں لگا دیتے یا آپ اس کی پریویسی کو لیک نہیں کر دیتے یا آپ اس کو defame کرنے کی کوشش نہیں کرتے ایک پبلک فگر کبھی بھی ایسی حرکت کرنے کا سوچ ہی نہیں سکتا کیوں کیونکہ اس کو آپ سے زیادہ اپنی عزت کی ٹینشن ہوتی ہے اب آپ لوگ سوچ رہوں گے کہ نمان بھئی پھر یہ پبلک فگر کی کانٹروورسیز سامنے کیوں آتی ہے یہاں پر ڈیفرنٹ کرکٹرز ہیں ڈیفرنٹ یوٹیوبرز ہیں اور یہاں پر بہت بڑے بڑے سلیابرٹیز بہت بڑے بڑے سٹارز ایون کے ملک کے پرائیم منسٹر تک کی کانٹروورسیز کیوں سامنے آتی ہیں جب یہ ماملہ اتنا سینسٹیو ہوتا ہے تو بھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں چھوٹے لوگ چھوٹی سوچ والے جو فیم کے بھوکے ہوتے ہیں یا جو اپنے کچھ سرٹن مقاصد حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اس طرح کی پبلک فگرز کی جو پرائیویسی ہوتی ہے اس کو لیگ کر کے سمپتی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں فیم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں یا یہاں پر ان کی کوئی سرٹن ڈیمانڈز ہوتی ہیں جو اس پبلک فگرز سے کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر تم نے یہ نہیں کیا تو ہم یہاں پر تمہیں ایسے ایکسپوز کر دیں گے اب ایک چیز آپ تمام لڑکیوں کو بہت اچھے سے پتا ہونی چاہیے کہ جیسے آپ کی رسپیکٹ ہوتی ہے آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی پکچر کبھی بھی سامنے نہ آئے آپ کی پرائیویسی کبھی بھی سامنے نہ آئے ویسے یہ ایک پبلک فگر بھی چاہ رہا ہوتا ہے کہ آپ اس کی رسپیکٹ کا خیال رکھو آپ اس کی پرائیویسی کا خیال رکھو آپ اس کی پرسنل چیٹ تک کسی کو مت سینڈ کرو کیونکہ لڑکیوں کو یہ بڑی عادت ہوتی ہے سکرین شاٹ لے کے اپنی دوستوں کا سینڈ کرنے کے دیکھیں ہماری تو فلان پبلک فگر سے بات ہوئی یا اس نے ہمیں ایسے رسپونس دے دیا لیکن اگر آپ کسی پبلک فگر کی چاہٹ لیگ کرتے ہو اس کی کوئی بھی پرائیویٹ پکچر لیگ کر دیتے ہو جیسے حالی میں علیزہ شاہ کی آپ نے دیکھا کہ پکچرز وائرل ہو گئی تھی اگر آپ اس طرح سے کوئی پکچرز وائرل کر دیتے ہو کوئی چاہٹ لیگ کر دیتے ہو تو پھر آپ یہ بلکل بھی ایکسپیکٹ مت کرو کہ اس کا آپ کو جواب نہیں ملے گا اور اس کے جواب میں آپ کی پرائیویسی لیگ نہیں ہوگی اب اس کی میں آپ کو کچھ ایسے اگزامپل دیتا ہوں کہ لیٹسے آپ نے شوئے بختر کو ڈی ایم کیا آپ بڑی خوبصورت لڑکی ہیں اور شوئے بختر کا آپ کے اوپر دل آگیا انہوں نے آپ کو اپنی شرٹ لیس پکچر سنڈ کرنا شروع کر دی آپ کے ساتھ پرائیویٹ چیٹ کرنا شروع کر دی آپ نے لوگوں کو بتا دیا کہ بھئی دیکھو شوئے بختر تو بڑا تھرکی ہے اور اس طرح سے مجھے اپنی پکچر سنڈ کر رہا ہے اور تو شوئے بختر کے پاس بھی پورا پورا رائٹ ہے کہ وہ اپنی کلیریفیکیشن کے لیے آپ کی پرائیویسی کو بھی لیگ کر سکتا ہے آپ کا اصل چہرہ بھی سامنے لاسکتا ہے کیوں؟ کیونکہ آپ اس کی پرائیویسی کو لیگ کر کے کیا کر رہے ہو؟ اس کا اصل چہرہ سامنے لا رہے ہو اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو کہ آپ خود دودھ کے دھلے ہو اب ہوتا پتا کیا ہے؟ آپ کے ایکس وائفرنڈ کو پتا چال جاتا ہے کہ آپ کا پھڑا چار رہا ہے شوئے بختر کے ساتھ وہ آپ کی پکچرز شوئے بختر کو سنڈ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ خود بھی اس طرح کی پکچرز سنڈ کرتی رہی ہے یہ خود بھی میرے ساتھ اس طرح کی چیٹ سنڈ کرتی رہی ہے تو اب آپ اس کا کریکٹر بھی لوگوں کے سامنے لائیں تاکہ لوگوں کو پتا چال جائے یہ بات کہ جو دوسروں کو ایکسپوز کر رہی ہے وہ خود کیسی ہے؟ اس کی میں آپ کو جیتی جاگتی ایکزامپل ایسے دوں گا کہ محسن عباس کی وائف نے اس کی پرائیویسی کو لیک کیا اور فر در ٹائم بیک محسن عباس کو غلط سب نے کہہ بھی دیا لیکن وقت کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ اس کی بیوی کی بھی کیسی کیسی پرائیویسیز کو پھر ایکسپوز کیا گیا کہاں کہاں سے متب کیسی کیسی ویڈیوز آ گئی ہیں اب پتہ نہیں وہ ریل ہے یا فیک ہے میں ان کو منشن نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ آپ لوگ بھاگ کے پھر وہ سرچ کرنا شروع کر دو گے بہت ساری پرائیویسیز لیک ہوئیں اور جس کے بعد پتا چلا کہ اس کی وائف کا بھی کیسا کریکٹر تھا تو سمپل سی بات آپ کسی بھی پبلک فگر کو ایکسپوز کرتے تب اچھے لگتے ہو جب آپ کی خود کی لائف میں کوئی بھی ایسی مسٹیک کسی دوسرے کے ساتھ بھی نہ ہوئی ہو کیونکہ اگر آپ سے مسٹیک ہوئی ہے تو you must understand کہ اگر آپ اس کی پرائیویسی کو لیک کرو گے تو آپ کی پرائیویسی بھی لیک ہوگی جس سے eventually آپ کی پکچر سامنے آ سکتی ہیں آپ کے بہت سارے ایسے کرتوس سامنے آ سکتے ہیں جس سے یہ واضح ہو جائے گا کہ جو خود پارسہ بن کے نکلی تھی کسی دوسرے کو ایکسپوز کرنے اس کا اپنا کریکٹر کیسا ہے اور میرا ماننا یہ ہے کہ کوئی بھی انسان اپنی پرائیویٹ لائف کے اندر اپنی پرائیویٹ چیٹس کے اندر فرشتہ نہیں ہوتا ہر انسان کامفرٹ زون میں آپ کے ساتھ آتا ہے آپ کے ساتھ بات کرتا ہے اس لیے that is your responsibility کہ آپ اپنی پرائیویسی کا بھی خیال رکھو اور اگلے انسان کی بھی پرائیویسی کا خیال رکھو اس لیے کسی کی پرائیویسی کو انویڈ نہیں کرنا چاہیے اور جہاں تک بات رہی کہ کوئی پبلک فیگر پھر آپ کی پکچرز کو کیسے میسیوز کر سکتا ہے کوئی بھی پبلک فیگر آپ کی پکچرز کو میسیوز کرنا نہیں چاہے گا چونکہ میں نے آپ کو یہ بات بتا دیا ہے کہ ایک پبلک فیگر کی ریسپیکٹ خود بہت نازک ہوتی ہے وہ ان پنگوں میں پڑھنا چاہتے نہیں ہے انلس کہ آپ اس کو ایکسپوز کرنے کی یا آپ اس کی پرسنل چیٹس کو لیگ کرنے کی پہلے کوشش نہ کرو اب تیسے نمبر پہ ہم یہاں پر ڈسکس کر لیتے ہیں کہ آن لائن حریسمنٹ کیا ہوتی ہے کیونکہ آج کل یہ بڑا کونسپٹ چل پڑا ہے ایک لڑکی کو کسی لڑکے کی طرف سے کچھ میسیجز آتے ہیں وہ اس سے کچھ ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو وہ کہتی کہ میں تو حریس ہو گئی ہوں یا اس نے مجھے یہ کہہ دیا ہے that is not حریسمنٹ میں آپ کو پہلے حریسمنٹ کا کونسپٹ کلیر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جے کہ حریسمنٹ ہوتی کیا ہے اور آن لائن حریسمنٹ کیا ہوتی ہے آن لائن بھی لوگ آپ کو حریس کر سکتے ہیں وہ کیسے کریں گے وہ بھی آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ for example کوئی بھی ایسی جگہ جہاں سے آپ مووو نہ کر سکو let's say آپ کا آفیس ہے آپ نے وہاں پہ جانا ہی جانا ہے آپ کی جوپ ہے آپ کی مجبوری ہے آپ کے آفیس میں اگر کوئی انسان آپ کو تنگ کر رہا ہے جس کا آپ کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے آپ کا باس ہے تو اس کو آپ حریسمنٹ کیا سکتے ہیں کیوں کیونکہ وہاں پر آپ کی مجبوری ہے دوسری example میں اس کی آپ کو ایسے دوں گا کہ let's say آپ ایک بس کے اندر ہو اور بس کے اندر ایک انسان آپ کو گھور بھی رائے نا اگر اور گندی نظر سے دیکھ رہا ہے تو وہ بھی حریسمنٹ ہے کیوں کیونکہ آپ بس سے چھلانگ نہیں لگا سکتے آپ وہاں سے کود کے اپنی جان نہیں چھڑوا سکتے تو وہ تمام جگہیں for example آپ کسی ایک کمرے میں ہو اور وہاں پر کوئی انسان آپ کو تنگ کر رہا ہے یا گندی نظر سے دیکھ رہا ہے اور آپ کے پاس اگر دوسرے کمرے میں جانے کی آپشن ہے تو that is not harassment اگر آپ کے پاس اس situation سے نکلنے کی آپشن ہو اور آپ جان بوجھ کے نہیں نکل رہے صرف اس وجہ سے کہ وہ بندہ مجھے تنگ کر رہا ہے تو that is not harassment اس concept کو سمجھنے کی کوشش کریں harassment وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پر آپ مجبور ہوتے ہو آپ کی جوہ پہ آپ نہیں چھوڑ سکتے آپ کا teacher ہے آپ کی مجبوری ہے آپ نے اس سے پڑھنا ہے definitely آپ اس کو leave نہیں کر سکتے that is harassment آپ کا teacher اگر آپ کو تنگ کرتے ہیں تو اب اسی concept کو سمجھیں آپ social media platform کے اوپر for example اگر ایک انسان آپ کو message کر رہا ہے ایک انسان آپ کی pictures دیکھنا چاہ رہا ہے even کہ ایک انسان آپ سے nudes تک کی بھی اگر demand کر رہا ہے تو یہ harassment نہیں ہے because you always have option to block that certain person اور اس سے آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اپنی جان چھوڑوا سکتے ہو آج کل تو آپ کے android کے اندر آپ کے جتے بھی smart phones ہیں آپ کے پاس block کی number سے بھی option ہوتی ہے کہ آپ اس انسان کو number سے بھی block کر سکتے ہو تو پھر کیسے جب آپ ایک انسان سے اپنی جان چھوڑوا سکتے ہو آپ اس کو harassment کا نام دے سکتے ہو اب online harassment پھر کیسے ہو سکتی ہے جب ایک بندے کو آپ block کر سکتے ہیں ہمیشہ کے لئے جان چھوڑوا سکتے ہیں تو وہ ایسے ہو سکتی ہے کہ اس کے ایک number کو block کرنے کے بعد وہ کسی دوسرے number سے آ جاتا ہے آپ نے وہ number بھی block کیا وہ کسی اور number سے آگیا اپنی ماں کے number سے آگیا اپنی sister کے number سے آگیا اپنے بھائی کے number سے آگیا مطلب وہ کسی بھی طرح سے آپ کی جان چھوڑ ہی نہیں رہا آپ نے اس کے سب ہی number بند کر دیئے پھر وہ کیا کہہ رہا ہے کہ different ideas بنا کے آپ کو threat کر رہا ہے آپ کو گندی گندی picture send کر رہا ہے تو that is online harassment تو یہ online harassment ہوتی ہے جہاں پر آپ نے ایک بندے کے سارے number بند کر دیئے ساری ideas کو block کر دیا لیکن وہ پھر کیا کرتا ہے کہ اپنے سارے دوستوں کو آپ کے number دیتا ہے آپ کے social media کے links سب کو forward کر کے یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ اس بندے یا بندی کو تنگ کرو تو یہ online harassment ہے اگر آپ کسی کی post کے اوپر گندے گندے comment کرتے ہو گالیاں دیتے ہو تو یہ cyber bullying ہے مطلب یہاں پر بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ comment section میں آکے اب use کرنا شروع کر دینا اگر آپ کو بار بار report کیا جائے گا تو آپ کے accounts بند ہو جائیں گے اور بہت سارے لوگوں کے accounts بند ہوتے بھی ہیں جن کے comments بار بار report ہوتے ہیں جو گالیاں دینے سے باز نہیں آتے ایک دم سے کیا ہوتا ہے کہ google ان کے account بند کر دیتا ہے کیونکہ بہت دفعہ اس کو report لوگوں نے کر دیا ہوتا ہے تو اس لئے آپ کو avoid کرنا چاہیے ایک تو cyber bullying یعنی کہ گندے comment abusive language جو آپ use کرتے ہو comment section میں وہ نہیں کرنا چاہیے اور دوسرے number پہ online harassment کیا ہے کہ میں اب آپ کو بہت اچھے سے clear کر چکا ہوں اگر آپ کسی ایک انسان کو ایک دفعہ ہی request کرنے پر block کر دیتے ہو یا اس نے آپ کو کوئی بری بات بھی کیا اور آپ نے فوراں سے block کر دی اور اس نے آپ کی جان چھوڑ دی تو بھائی یہ harassment نہیں ہے یہاں پر آپ اس چیز کو harassment کا نام نہیں دے سکتے تو اب میرے خیال سے آپ کا concept بہت اچھے سے clear ہو گیا ہوگا اب ہم بات کر لیتے ہیں سبات ڈرامے کے اندر ایک بہت ہی جو غلط message دیا گیا خاص طور پہ آج کی episode کے اندر متنہ بڑا حیران ہوا کہ کیا ہماری لڑکیوں کو teach کرنے کی کوشش کی جاری ہے کہ آپ اتنے خطرناک انسان کے پاس چلے جاؤ اور اس کی ویڈیو بنانے کی کوشش کرو جیسے یہ لوگ اتنے معصوم ہوتے ہیں اپنی ویڈیوز آرام سے بنوانے دیتے ہیں اور خاص طور پہ ایسے انسان کے پاس پسٹل ہوتی ہے جو دکھائی گئی ہے ڈرامے کے اندر آپ مجھے بتائیں کہ ڈرامے میں تو انعیا کو حسن نے آکر بچا لیا ریال لائف میں کون سا حسن آئے گا جو ان لڑکیوں کو بچائے گا اور ریال لائف میں اگر وہ انسان پسٹل کی بیس کے اوپر اس لڑکی کو کہیں لے جاتا اس کا ریپ کر دیتا اس کے ساتھ کچھ بھی کر لیتا تو اس نے کہاں سے یہ سیکھا تھا اس ڈرامے سے سیکھا تھا صرف اس بیس پہ کہ چونکے وہ اس کو کہہ رہا تھا کہ میرے پاس تمہاری پکچرز ہیں میں یہ کر دوں گا میں اس کو سوشل میڈیا پہ لگا دوں گا وہ چار پانچ لڑکیاں بے وکوفوں کی طرح اس کے پاس چلے گی آپ کا مزید کوئی question نہیں ہوگا لیکن پھر بھی اگر کوئی question ہوتا ہے تو یہاں پر آپ کو description ہوگی instagram کا link مل رہا گا جلدی سے مجھے کریں وہاں پہ follow اور میں اپنی پوری کوشش کروں گا آپ کے سبھی questions کو اچھے سے آنسر کر سکوں تو آج کے لیے بس ہیتنے اگر آپ کا اس ویڈیو کے اندر کوئی ایک point بھی اچھا لگا تو آپ اس ویڈیو کو like ضرور کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ویڈیو کا شیئر کرنے ہی کوشش کریں especially ان دوستوں کے ساتھ جو پاکسینی ڈراماز کے بہت بڑے فین ہیں ویڈیو چلے گئے تو subscribe ویڈن کے اوپر ضرور کلک کیجئے گا اور comment section میں مجھے اپنا feedback دینا مت بھولے گا اور یہ سارے کام کرنے کے بعد بیلنگز رو پیس کلی جگہ تاکہ latest update آپ کو سب سے پہلے مل سکیں اس کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھیں stay motivated and god bless you